امیران خان صاحب اور اس وجہ سے وہ واپس آگئے ہیں امیران خان صاحب کل کیونکہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے اور وہاں سے جب اسلام آباد کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے امیران خان صاحب کے گھر پر پولیس نے سرچ آپریشن کیا گھر کا دروازہ توڑا اندر سے لوگوں کو گرفتار کیا اور جب امیران خان صاحب واپس آئے عدالت سے تو امیران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرنا تھا وہ جو ویلوگ کے طرز کا قوم سے خطاب ہوتا ہے وہ امیران خان صاحب نے کرنا تھا رات نہیں کر سکے وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ رات مجھے بہت زیادہ گصہ تھا اور اگر میں گصے میں بات کرتا تو نا جانے کیا کیا کہہ جاتا لیکن سہر تحمل تھنڈا صبر کرنے کے بعد مشورہ کرنے کے بعد جو امیران خان صاحب نے خطاب کیا اس خطاب میں بھی امیران خان صاحب نے پاکستان کے اندر خون ریز خونی انقلاب جو ہے خون ریزی کہ انہوں نے وارننگ کیا اور وارننگ انہوں نے آرمی چیف کو دی ہے برائے راست دی ہے سیدھی سیدھی دی ہے ایک آرمی چیف کو کہا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ خنداری کی اور دوسرے کو جو موجود آرمی چیف ہے ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے قتل کے منصوبات کا حصہ ہیں اور پھر ان کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کروا کر مجھے واپس لے آؤ ورنہ پر پاکستان کے حالات نہ آپ کے قابو میں رہیں گے نہ میرے قابو میں رہیں گے اور یہ والی دھنکی جو امران خان صاحب پہلے بھی دیتے رہے لیکن آج یہ دھنکی انہوں نے جو دی ہے اس وجہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے بھی اس کی زیادہ اہمیت ہے یا اس وجہ سے زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے کیونکہ امران خان صاحب ٹریلر دکھا چکے ہیں ریاست کو ریاست کو دکھا چکے ہیں کہ وہ کسی پولیس فورس رینجرز یا کوئی بھی ان کے سامنے آئے گا تو اس کے ساتھ جو جتھیں وہ ان کو کچل دیں گے وہ ان کے سر پار دیں گے ان کی گاڑیاں نہر پرد کر دیں گے ان کے جو وارٹر وہ ٹینگو ہوتے ہیں وہ چلانے وارٹر کینن ان کو آگ لگا دیں گے پیٹر بم پھینکیں گے تو ان کے پاس صلاحیت پوری ہے امران خان صاحب نے یہ ٹریلر دکھایا ہے اور یہ ٹریلر دکھانے کے بعد امران خان صاحب نے پہلے پیش کش کی تھی مذاکرات کی کلوں نے کہا تھا کہ میں پھر تیار ہوں مذاکرات کے لیے پرسوں اور میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور پھر جب اس کا جواب یا سمجھیے یا پھر اس کو جب پوزیٹیو نہیں لیا گیا اس کا پوزیٹیو جواب نہیں آیا امران خان صاحب کو تو پھر امران خان صاحب کی گھر پر جب جو کچھ کل ہوا تو اس کے بعد پھر امران خان صاحب نے دھمکیاں امران خان صاحب کے گھر پر جو کچھ ہوا میں نے کل جب اس کے اوپر پہلا ویلوگ کیا تھا اس پر میں نے کہا تھا کہ شرمناک مناظر ہے پاکستان کے ایک سابق وزیر آزم کے گھر کے اوپر اس طرح پولیس کا جانا اور پھر وہاں سے پولیس کے اوپر پیٹر بھم آنا گلے لانا اور اپنا ڈھنڈا بردار لوگوں کا وہاں موجود ہونا یا کل اتم جماعتوں سے جو پولیس کا دعویٰ ہے اور ایک شخص تو سامنے آ گئے انہوں نے کہا دی جی میں نے پیٹر جوائن کی ہوئی ہے تو ان کا موجود ہونا وہاں پر یہ بزارت ہے خود پاکستان کے لئے شرمناک کا اور اس سے زیادہ شرمناک کیے کہ وزیر آزم صاحبی کو وزیر آزم کے گھر کا دروازہ توڑا جا رہا ہے یہ نوپت یہ معاملات اس طرف گئے ظاہر ہے اس کے سامنے سیدھا سیدھا اس کا جواب تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ریاست اور عدالت کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہ آج انہوں نے خطاب کا آغاز ہی سے کیا تک تاریس منٹ پیتیس سیکنڈ کا خطاب تھا جو اس میں انہوں نے آغاز یہاں سے کیا کہ جی میں نے مجھے ایک پاکستانی کون پچاس سال سے جانتی ہے میں نے کبھی کوئی پاکستان کا قانون نہیں توڑا میں میرے ایک زندگی کھلی کتاب کے طرح کی باہر میرے اوپر کتابیں لکھی گئیں آرٹیکلز لکھے گئے وہ جو اپنا ان کا کرکل کے دور کا ان کا عمران خان صاحب کے سکنڈلز آتے تھے اس کی اوپر وہ بات کر رہے تھے تو لہذا میں یہاں کچھ چھپا نہیں ہوا لوگوں سے تو میں تو کھلی کتاب کی طرح ہوں اور میں نے کبھی لاقانونیت نہیں کی حالانکہ یہ غلط بات ہے عمران خان صاحب یہ غلط بیان ہی کر رہے ہیں اب بھی یہ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب پیٹرل بم پھینکنے والوں کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے پولیس کے اوپر ڈنڈے برسانے والوں کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے تو بہرحال عمران خان صاحب نے پھر بدھ کے جلسے کا بھی اعلان کر دیا کہ جلسہ ہونا تھا اپنا اتوار کو اتوار کو اجازت نہیں ملی معاہدہ ہو گیا انظامیاں میں عدالت کے ذریعے جلسہ جو ہوگا وہ سومبار کو ہوگا علیکم سومبار کو تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ عمران خان صاحب جس حالت میں تھے اسلام آباد گئے واپس آئے پریشانتے رات پر جانتے نہیں ہوں گے گسے میں ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب سے بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو کوئی چھو نہیں سکتا وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا قانونی ایکشن نہیں ہو سکتا ایک پہ یہ بھرم ٹوٹے عمران خان صاحب کے اور دوسرا ظاہر ہے گھر کے اوپر اگر اٹیک ہو جائے پولیس آئے گھر کے اوپر اور کاروائی کرے ریڈ ہو اور دراجہ سنوازے توڑ دے اور بندہ صاحبی وزیراعظم ایک بڑی جماعت کا سمرہ بھی ہو تو غصہ تو انسان کو آتا ہے ایک بات ہے مران خان صاحب نے جو کی جو آدھا سچ تھی وہ یہ تھی کہ گھر کے اندر میں یہ لیا گچھرا بی بی تھی اکیلی تھی میں جب گھر سے نکلا ہوں پیچھے سے انہوں نے اٹیک کر دیا اور وہ باپردہ خاتون ہیں دیندار خاتون ہیں دنیا دار نہیں ہے ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ دیندار بھی ہیں باپردہ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا دار اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ معاملہ جو انہیں یہاں پر آ کر عمران خاندر بنڈی مار رہے تھے لا ہے رہ مارنی چاہیے بھائی ایک میاں بی بی کا تعلق ہوتا ہے گچھرا بی بی کی آڈیو سے بتا رہی ہیں کہ وہ دنیا دار بھی پوری ہیں اور سیاست سے ان کا تعلق بھی پورا ہے وہ جو ارسلان کو ایمسکشنز دے رہی ہیں آڈیو میں کہ جو بھی میرے متعلق عمران خان کے متعلق یا آج کل وہ جو فراغ ہوگی کا معاملہ چل رہا ہے اس کے متعلق اگر کوئی بھی بات کرے تو اس کو بھی خطاری سے جوڑ لو ارسلان خالد دکٹر ارسلان خالد کو جو کہہ رہی تھی ارسلان بیٹا تو یہ تو سیاستی ایک نیریٹیو بنا رہی تھی پروپیگنڈا کے پوائنٹس دے رہی تھی اور پھر ملک ریاض کے معاملات اور پھر توشا خانہ انہام کے ساتھ آڈیو کہ جی وہ تصویریں آپ نے کیوں بنائی وزیراعظم کا ملٹری سیکٹری جو ہمارے اوپر اعتبار کر کے وہ ہمیں وہ بھیجتا ہے یہ توشا خانہ سے چیزیں اور تو نے اس کی تصویریں بنوار رہے ہیں وہ بتا رہی ہے کہ جی وہ مکمل ہر طرح کے معاملات میں انوال ہے بلکہ سیاست کے معاملات میں پارٹی کے معاملات میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ عثمان بزدار کو انہوں نے لگوایا کہا جاتا ہے پنجاب وہ چلا رہی تھی کہا جاتا ہے تمہارا عمران خرص صاحب گسے میں تھے اب انہوں نے جو بدھ کو جلسے کا اعلان کیا ہے اور پھر وہ جو انکشاف کیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے اپنے قاتلوں کو دیکھا ہے اور پھر نواز شریف صاحب کے متعلق بھی انکشاف کیا ہے کہ نواز شریف نے ان کے قتل کے بعد کی صورتال پر کیا بات کی ہے لیکن جو بدھ کا جلسہ ہے یہ جلسہ ذرا مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ گر بڑھ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت تو جلسے کی اجازت دے دے گی لیکن حکومت شاید شاید والی بات ہے ہو سکتا ہے معاملات تیہ ہو جائیں حکومت شاید سیکیورٹی پروائیڈ نہ کریں پولیس عمران خان کے جلسے کے لیے مینارے پاکستان میں تائینات کرنے سے حکومت انکار کر سکتی ہے وجہ یہ ہے کہ کل رات جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہاں سے گزرتی ہوئی ایک پولیس جس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا پیرو کی گاڑی جو تھی اس کے اوپر حملہ کیا اٹیک کیا پولیس کی ایک گاڑی نہر میں پڑی ہوئی تھی جو آج نکالی گئی ہے توڑ پھوڑ کر پیش پھینک دی گئی تھی تو اس کے بعد آئی جی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی پولیس کے جوان افسران باوردی زمان پارک کے آس پاس نہیں جائے گی بلکہ وہ کینال روڈ والا وہ حصہ استعمال ہی نہیں کریں گے جو مول روڈ سے زمان پارک اور وہاں سے گزر کر دھرم پورا کر جاتا ہے الٹرنیٹ روٹ چیز کریں گے کسی بھی اگر پولیس کی گاڑی گزرے گی تو وہاں سے نہیں جائے گی کینٹرمنٹ سے گزر جائے بیچ میں سے میاں میر صاحب والی سائٹ سے گزر کر پھر وہ انفنٹری روڈ پر نکل کر صدر والی سائٹ سے نکل جائے یا پھر وہاں سے مغلپورالی سائٹ پر نکل جائے وہ روٹ یوز نہیں کریں گے کیونکہ پولیس کی اوپر حملے ہو رہے ہیں اور اس کا انچان یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس والے اگر رییکشن میں آ کر کوئی بندوق شندوق چلا لے گولی شولی چلا لے تو نقصان ہوگا تو لہذا بدھ کو جو جلسہ آ رہا ہے اس جلسے میں اجازت تو ہو سکتا ہے مل جائے لیکن سیکیورٹی شاید نہ ملے یہ سب سے بڑا سوال ہے تو عمران خان صاحب نے ایک تو بدھ کے جلسے کا اعلام کیا ہے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح وہ ممکن ہوگا دوسرا گالیاں بہت دی عمران خان صاحب نے گھسے میں تھے جب گھر پر ہٹا ہم اس طرح سرچ وارنٹ اور اس طرح گھر کا دروازہ توڑا جیسے مطلب غصے میں ہوتا ہے انہیں کسی کو نہیں چھوڑا انہیں عدلیہ سب کو بغیرت بغیرت لگے ہوئے تھے اور انہیں کہے بغیرت دیا تو انہوں سے بھی پوچھا عدلیہ سے سوال کیا کہ آپ بتاؤ آپ اگر بغیرت ہو وہ جی افسران سے کہا کہ کہ آپ بتاؤ پولیس افسران سے کہا کہ کہ آپ بتاؤ اگر آپ نے گھر پر اس طرح کوئی کرے تو آپ کی غیرت غوارہ کرے اس کو برداشت کرنے میں بارہ ایک اور چیز عمران خان صاحب نے بڑی کمال کی ہے وہ یہ کہ عدلیہ نوٹس لے اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر ملک میں جنگل کا قانون ہوگا جس کی لاتھی اس کا بھیس والا تو یہ بھیس والا یہ تو چل رہا ہے اگر عدالت عمران خان صاحب کو بلاتی ہیں عمران خان صاحب جتے لے کر ڈنڈے لے کر پہتے ہیں تو اس سے زیادہ جنگل کا قانون اور کیا ہو سکتا ہے اگر عدالت کے دروازے پر پہنچ کر عمران خان صاحب عدالت کے دروازے کے اندر نہیں جاتے اور وہاں سے ایک ٹریلر دکھا کر آتے ججوں کو کہتے ہیں کہ اگر مجھے بلاؤ گے تو یہ حشر ہوگا تم لوگا تو جنگل کا قانون ہو کیا ہوتا ہے عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے بالکل لینا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا لینا چاہیے عمران خان کے خلاف بات کو ٹکچی نہیں کرتے ورنہ اگر کوئی اور یہ کرتا تو سور موٹر نوٹسیز ہوتے اب تک سزائے ہو چکی ہوتی اور حکومت کی اور انظامیہ کی واٹ لگی ہوتی عدلیہ کے طرف سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بارا اب میں آتا ہوں جی وہ جو معاملہ عمران خان صاحب نے دھمکی تھی ہے آرمی چیف کو وہ دھمکی عمران خان صاحب نے اس طرح دی ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب بھی حالات میرے کنٹرول میں ہینڈلر سوچ کے ناخر میں سمجھ جائیں سمجھ جائیں واپس رجوع کریں اپنی پالیسیز سے صاف شفاق انتخابات کروائیں ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے ایران جیسے حالات ہوں گے سرلنکا جیسے حالات ہوں گے اور پھر حالات میرے کنٹرول سے بھی نکل جائیں گے یعنی عمران خان صاحب نے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہی میں کروارا ہوں ابھی میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں کبھی بٹن دباتا ہوں کبھی چلاتا ہوں لیکن اگر یہ میں نے ہاتھ سے نکال دیا حالات تو پھر آپ کے ہاتھ سے ملک چلا جائے گا ملک سمجھ نہیں پائے گا یہ دھنکی عمران خان صاحب پہلے بھی دیتے رہے تھے جسے میں نے پہلے گزارے کی اب یہ ٹریلر عمران خان صاحب نے چلایا جو یہ ٹریلر چلایا جو یہ عدالتوں میں جا کر جتے لے کر اور بتا دیا کہ پولیس آئے گی پولیس سامنے نہیں رہے گی رینجرز آئے گی تو رینجرز کو کچل دیا جائے گا ڈنڈے ہیں بندوق اپنا گلیلے ہیں اور پیٹرل بامن ہیں یہ سارا کچھ ہے ہمارے پاس یہ عمران خان صاحب بتا رہے تو یہ ٹریلر دیکھ کر اتنے عمران خان صاحب کرتے ہیں اپنا آفر کرتے ہیں مذاکرات کی کہتے ہیں کہ جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں سب کے ساتھ میرے ساتھ مذاکرات کرلوں مجھے بٹھا لوں میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں قدم اٹھانے کو تیار ہوں جن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بیٹھنے کو انکار کرتے تھے جن کے ساتھ بیٹھنے کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی تیاری کہہ رہا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں اور پھر اگلے دنگر عمران خان صاحب کے دھر کے اوپر ریڈ ہو جائے اور اس طرح کے سرچ اپریشن ہو جائے دروازے توڑے جائیں تو پھر غصے میں آ کر دائیں عمران خان صاحب یہ کریں کہ عمران خان صاحب کو جو چہرے وہ نہیں مل رہا مذاکرات کے ذریعے تو پھر عمران خان صاحب ظاہر ہے زیادہ ایگریسیو ہو رہے تو آج جنہوں نے گوارنگ دے دی ہے آر بی جی کو اور پھر ایک اور بات کہتی جو میں سمجھنے سے قاسر ہوں وہ یہ کہ نامعلوم افراج جو ہے مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں اور جو لندن پلین ہے جس سارا کچھ اس کا حصہ ہے اگر لندن پلین آج لندن پلین کے طریقے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ لندن پلین سے پہلے عمران خان صاحب نے یعنی لندن پلین کے بعد یہ لندن پلین کے طریقے تو عمران خان صاحب یعکمت ختم ہو گئی نا تو وہ کہہ رہے اس پلین کے طریق میں یعکمت ختم کی گئی اور اس میں یہ تحق تھا اگر یہ بات ٹھیک ہے اگر یہ اس وقت ہوا تھا تو پھر عمران خان صاحب نے درمیان میں ایک تقریر کی تھی آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے حفظ قرآن ہے اور اچھے آدمی ہیں اور مجھے ان سے توقع ہے کہ وہ جو ہے وہ پرانی اسٹیبشمنٹ کی پالیسیز نہیں لے کر چلیں گے اور انتخابات کروائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے اور اپورٹنٹ گورنمنٹ کو ختم کر دیں گے تو اگر اس وقت آپ کو پتا تھا کہ یہ لندن پلین کا ایسا ہے تو ان سے یہ توقع کیوں کر رہے تھے اگر ان سے یہ توقع کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ لندن پلین تھا ہی نہیں پھر عمران خان صاحب دوبارہ ایک اور جس طرح سیفر والا بیانیاں بنایا تھا اس طرح ایک اور اس طرح کی بات کر کے قوم کو عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہے ہیں نئے ٹرک کی بطی کے پیچھے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جو جھوٹوں کی رہنی ہیں خیر وہ تو ہوتا رہتا ہے پیٹر بم کی بات عمران خان صاحب نے کر کے ایک پیغام کی ہے جو میں پچھلے بھی لوگ میں گزارش کی تھی عمران خان صاحب کے پاس آوپشن یا تو پیچھے اٹھیں پیچھے اٹھ کر پلٹیکلی بہیو کریں وہ کریں گے عمران خان صاحب تو عمران خان کے خلاف جو ایکشن ہو رہے ہیں گزارے وہ کامیاب ہو جائیں کیونکہ وہ تو ان کو گرفتار کرنے میں تو عمران خان صاحب گرفتار ہی دیں گے نہیں الیازہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں گے جتھوں کو مزید سپورٹ دیں گے زیادہ جتھے بنائیں گے اس پر پیٹر بم کی جو بات عمران خان صاحب نے تقریب میں کی کہ یہ دنیا کو احمق بنا رہے ہیں ان احمقوں کو پتہ ہی نہیں پیٹر بم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتا تو ویسے ہی بن جاتا ہے اور پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹر بم نہیں بنتا بنتا ہے نہیں بنتا پتہ نہیں لیکن پیٹر بم عمران خان کے گھر کے اندر سے پولیس کے اوپر چلے پیٹر بموں کے ذریعے پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں پولیس کو مارا گیا ہے عمران خان صاحب بسیکلی ان کی حسلہ آفزائی کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ جب تک مذاکرات کے لیے ان کو وہاں سے کوئی پیغام نہیں آتا کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنی پوزیشن چھوڑو ہم اپنی پوزیشن چھوڑتے ہیں بیٹھ جاتے تب تک عمران خان صاحب یہ جتھے مزید سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں گے ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب میں آتا ہوں اصل بات مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کل جب گیا ساری کہانی بتائے لیکن ایک بات انہوں نے کہا جب میں وہاں پر پہنچا پانچ گھنٹے مجھے لگے کشمیر آئیوے سے گاڑی سے اترنے ہی والا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے کچھ نامعلوم لوگ تھے جو مجھے قتل کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے آپ اترو گے ہنگام آرہی ہوگی ہنگام آرہی میں آپ کو کوئی مار دے گا لہذا اسی وجہ سے میں نے گاڑی دوسری اور میں واپس آگے اللہ اور ایک اور بات انہوں نے کیا اور وہ یہ کہ جی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان وہ قتل بھی کر دیں گے تو حالات اتنے بڑھ زیادہ خراب نہیں ہوں گے بینظیر کے قتل پر حالات پندرہ دن خراب رہے تھے عمران خان کے قتل پر زیادہ زیادہ ایک مینا خراب رہیں گے نواز شریف کو عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے مگر اس سارے قصے میں سیاسی مخالفین کے اوپر تو الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے کھل کر آرمی چیف کو نشانے پر رکھا ہوا ہے یا نیا انہوں نے ٹیکٹس استعمال کر رہے ہو ہر میں استعمال کر رہے ہیں کہ آرمی چیف آسیم منیر کو ٹیریکٹ ہٹ کرو ان کو ٹیریکٹ ترقید کا نشانہ بناو الزاموں کا پورا کا پورا جو بوچھاڑ ان کے اوپر کر دو تاکہ وہاں سے ریلیس مل اس صورت بلیک میل کر کے یا دباؤ ڈال کے ان سے کوئی ریلیس ملے تو ملے اور ان کے اوپر ٹارگٹ کر کے کوئی ریلیس مل سکتا ہے تو مل جائے ورنہ حکومت تو انکاری ہے اسٹیبشمنٹ تو انکاری ہے کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اسی وجہ سے ابھی عمران خان صاحب ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں آرمی چیف کو اب تک کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ